دوستو پٹان فلم کا جادو شاروخ خان کے فینس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس فلم کے شوز کے دوران فینس کی دیوانگی کی تصفیر ہر دشا سے سامنے آ رہی ہیں اب یوپی کے شاہ جانپور کی امبا ٹاکیز کی ان تصفیروں کو ہی لے لیجئے بڑی تعداد میں پتھان دیکھنے پہنچے لوگوں کی بے سبری کا باندھ ایسے ٹوٹا کہ شہر میں بہنے والی گرہ اور کھنور ندی کے سیلاب کی طرح پھوٹ پڑا امبا سینما ہال میں گھسنے کے لیے لوگوں نے بائیکارڈ گینک کی تشریف کی طرح ہال کا گیٹ بھی توڑ ڈالا اور جنون کا ایسا ثبوت دیا کہ نارنگی کھٹمل برنال کے بعد جلیوی اسپیشل جگہ کی تھنڈک کے لیے پودینے کی جڑیں ڈھونڈنے لگے موسیقی فرینس کی دیوانگی دیکھ لیے آپ نے اب ذرا سینما ہال کے اندر کا نظارہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے پتھان کے نشے میں شاہ جہاں پور والے ناچ اور گار ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دوران نوٹ بھی لٹائے گئے شاروخ خان کی فلم پتھان باکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کر رہی ہے آج اس فلم کا تیسرا دن ہے اس مووی نے پہلے دن کے پچپن کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ ایک اتحاس رج دیا اب پتھان کے دوسرے دن کی کمائی کے آکڑے بھی سامنے آ چکے ہیں ٹریڈ اینالیسٹ کے مطابق شاروخ خان کی پتھان نے دوسرے دن رات دس بجے تک اکتیس کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیا تھا ٹریڈ اینالیسٹ ترن آدرش نے ٹویٹ کرتے ہوئے پتھان کے دوسرے دن کے کلیکشن کی جانکاری تھی انہوں نے بتایا کہ فلم نے جمعیرات کے دن پی وی آر سے تیرہ دشملہ سات پانچ کروڑ آئینوکس سے یارہ دشملہ چھ پانچ کروڑ اور سینے پولیس سے چھ کروڑ بیس لاک روپے کی کمائی کر لی ہے یہ آکڑے رات دس بجے تک کے ہیں اوپننگ ڈے پر پتھانے ان تینوں ٹھیئٹر چین سے ستائیس دشملہ شونی آٹھ کروڑ روپے کی کمائی کی تھی حالانکہ فلم کے کلیکشن کو لے کر فائنل آکڑے آج آ جائیں گے